پی ٹی آئی حکومت پیش ہونا چاہیے اور یہ اوڈیننس نا پیش ہوا ہے اور یہ اوڈیننس ہے یہ جو اوڈیننس نکالے گیا ہے میں میں نکالا گیا اور یہ اوڈیننس is called the international court of justice review and reconsideration ordinance تو یہ اوڈیننس کیا ہے یہ ہے اوڈیننس کلبوشن یادف کے لیے یہ کلبوشن یادف کو facilitate کرنے کے لیے حکومت نے یہ اوڈیننس introduce کیا ہے اس کا فائدہ لینے بھی کلبوشن یادف نے انکار کر لیا ہے مگر یہ ایک unprecedented move ہے اور ہمارا پیٹ پیچھے یہ selected حکومت کلبوشن یادف کے لیے اوڈیننس اٹھاتے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر آزم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا اوڈیننس لے کر آتے آپ اب تک ہمارا چینہ حرام کر دیتے دفاع پاکستان کانسل جو ہے ان کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے اسلامباد میں خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آ کے لڑیں گے جبکہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا موسیقی ہے کہ امران خان سرکار کسی دباؤ میں کام کر رہی ہے اوڈیننس کیا ہے کیوں جاری کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی پرشت بھومی سمجھنا اوشک ہوگا ڈھارت کے ایک بھوت پروس سنیک کل بھوسن یادو کو مارچ دوہزار سورو میں ایران کے چار بہار ایریا سے پاکستانی سینہ کی انٹریجنس ایجنسی دورہ اگوہ کر دیا گیا تھا تتہا کل بھوسن یادو پر جاسوسی کاروپ لگا کر ملٹری کورٹ دوارہ ایک طرفہ کروائی کرتے ہوئے رہسمائی طریقے سے اپریل دوہزار سترہ کو مرتو دن کی سجا سنائی گئی تھی جبکی بی اینا کنوینسن کے امسار کسی بھی باہری دیش کے گریبتار بیکتیوں کے بارے میں سوچنا اس دیش کے دوتا واس کو دیا جانا چاہیے ایسے گریبتار بیکتی کو بیچارن کے دوران اس کو اپنی بچاؤ کا پورا اوثر بھی دیا جانا چاہیے تھا جبکی پاکستان سرکار نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھارت سرکار نے کل بھوسن یادو کے مرتو دن کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئیسے جی میں چنوٹی دیا تھا بھارت سرکار کے چنوٹی کو سوئکار کرتے ہوئے جولائی دوہزار سترہ میں آئیسی جی نے آدیش دیا کہ کل بھوسن یادو کے سجا پر روک لگائی جائے تتھا پاکستانی سرکار ان کے کیس کو ریبیو کرے ملٹری کوٹ کے آدیش کے برود چکی پاکستان میں ریبیو کرنے کا کوئی پروادھان نہیں ہے اس لیے کل بھوسن یادو نے اپنے مرتو دن کے خلاف پاکستان کے راشپتی کے سمکت ایک دیا آج کا دائر کیا تھا ابھی تک اس دیا آج کا پر کوئی بیچار نہیں کیا گیا ہے اسی بیچ پاکستان سرکار نے گوپچب طریقے سے ایک آرڈنیش جاری کر دیا ہے جس میں احادی کار دیا گیا ہے کہ اگر کل بھوسن یادو چاہیں تو اپنے مرتو دن کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں ریبیو یاچ کا دائر کر سکتے ہیں ریبیو یاچ کا دائر کرنے کے لیے کل بھوسن یادو نے پاکستان سرکار سے سمندیس دستاوے جس میں ایف آئی آر چارسید گوہوں کے بیان تتھا کوٹ کے انتیم نرنے کی مانگ کیا پرنتو ایک طرف تو پاکستان سرکار نے ان دستاوے جو کو کل بھوسن یادو کرنا چاہتے ہی نہیں ہے اس پر بھارت سرکار نے کڑا پرچلوز جتایا ہے پاکستان کے ٹی وی میں اس سمندھ میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آرڈینس کا حوالہ دے کر بلاول بھٹا زرداری ساں بات کر رہی ہیں کیا ان کا یہ اعزام حکومت پر درست ہے اپنے اعتبار سے جنرل صاحب بلاول جس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں آپ نے تو آئی سی جے کی کنڈیشن جو ہیں جو انہوں نے آپ کو آرڈرز دیا آپ کو گھرے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک حل نکالنا پڑا قانونی تاکہ وہ جو وہاں سے آپ نے ایک فیصلہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم اس پر عمل کریں گے تو عمل اس پر کروانے کے لیے آپ کو یہ ریبیو کا رستہ نکالنے کے لیے یہ کام کرنا پڑا ورنہ اس کی ضرورت نہیں چھیلے لیکن یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آ کے لڑیں گے جبکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا قصہ ہے اگر بھارت چاہے وہ کسیٹ لے آپ کو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں اور آپ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اس طرح کے یہ حکامات صادر ہو جائیں کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے ہمیں تو یہ کوٹ میں جانے سے انکار کرنا چاہے ہمیں کہنے چاہیے تھا کہ جراب ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر آپ فیصل کر سکتے ہیں تو آپ نہ جاتے لیکن جب آپ بھاگے بھاگے گئے وہاں پہ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے کیس کو ختم ہی نہیں کر دیا کیونکہ انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس یونائٹڈ نیشن کے باقی تمام اداروں کی طرح جیسے وہ چلتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلتا ہے انصاف وغیرہ تو وہاں نہیں ملتا وہاں سیاست ہے وہاں پہ انفننس کام کرتا ہے جو ملک ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں اس کوڑ کا جو انٹرنیشن کو پیسے دیتے ہیں ان کا اختیار ہے وہاں پہ انہی کا ان کے کہنے کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہاں یہ تو آپ بچ گئے ہیں ورنہ تو آپ کو یہ فیصلہ پکڑانا تھا کہ جناب ان کا مندہ چھوڑیں تو یہ وہ چیز ہے تو ہم نے انتہائی غلط ایک فیصلہ کر کے اپنے گردن خود پیش کر دی اب وہ پھسی ہوئی ہے اس کے لیے کبھی آپ کو کوئی کوئی آپ کارڈنس لانا پڑتا ہے کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ گروہ ہو سکیں یہ ایک اور غلط کام ہے وہ ہر دفعہ جب ملکے جاتے ہیں تو وہ آپ کیچڑ اچھا دیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کر کے دیا آپ کیوں اپنا بار بار مو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے پر وہ کیچڑ ملیں ان کے فوراں آفس سے پھر ایک بیان آجاتا ہے وہ آپ کے اوپر گاندو چھالتے ہیں تو یہ اتنا میں سمجھت ہوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہمیں پرابلم ہے کیا ہم کیوں اتنی کبزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی انسانیت کے نام پہ تاکیت کے نام پہ بات تو بالکل دروست ہے کہ اگر وڑکی حکمت کرتی یہ نواز شریف کرتا تو غداری تک کی الزامات لگ چکے ہوتے اپنے ایک آت دن کے اندر اندر نہ بات ہوئی چوری چھپے یہ آرڈینس رہا گیا اور بالکل جنرل صاحب نے بالکل سے سسپنٹ دیا ہے میں ایک بات تو واضح کر دوں کہ حکومت کو آرڈینس جاری کرنے کا اختیار ہے اب وہ کس طرح کا آرڈینس ہوگا یہ آپ کی اپنی ضمیر پر اپنی مرضی پر آپ کی خارج اور داخلہ پالیسی کی کمزوری پر بوچھتے ہیں آپ آئی سی جگھے تو آپ کے ساتھ ایک کاروان تھا قافلہ تھا بڑے بڑے ٹاپ کے وکیلوں کا فروغ نصیم اس کو لیٹ کر رہے تھے خالد منصور صاحب اس میں شامل تھے بہت سے وکیل تھے ہمارے بہت سے دوست بھی تھے اور ایک کوئی کونسل آیا تھا لڈنن سے جو اس کو لیٹ کر رہا تھا اور ہندوستان سے چند سفاری سوپ پہ ملبوس لوگ آئے تھے کمال کے لوگ تھے وہ ہم نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ دہشتگرد کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے ایکسس کا جو دہشتگرد ہے اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی پاڑی ہم 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 نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ دہشتگرد کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں لہٰذا آپ اگر یہ دہشتگرد بھی ہے غیرابل کی دہشتگرد ہے تب بھی اس کو آپ ملاقات دیں ایکسس دیں کونسل ایکس دیں اس سے ملنے تھے بسولہ کرنے تھے اس کو ریویو پہ جانے تھے ٹھیک ہے تو لیکن ہم دب گئے تھے اور ہم مستقل دبے میں ابراہیم کھکلی ایڈیو کومنٹ پلیز کھکلی دیکھیں یہ بلاول بھٹو کا الزام اس نعرے کا تسلسل ہے جو نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے خلاف لگایا گیا کہ موڈی کا جو یار ہے وہ گندار ہے وہ نعرے بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں بھی جا کے لگوائے تحریک انصاف بھی لگواتی رہی میاں نواز شریف اخلاف نہ تو میاں نواز شریف موڈی کے یار تھے نہ عمران خان صاحب موڈی کے یار ہیں اور نہ ہی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ موڈی کے یار ہیں اب بات یہ ہے کہ جب یہ آئی سی جے میں میٹر گیا لیکن ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ سے اس کو سزا ہوئی تو اس کے اوپر انڈیا والوں نے وہاں پہ جا کے سوالات اٹھائے ہیں انٹرٹیکشنل کورٹ آف جسٹس میں تو اب اب جو ہمیں اس عدالت سے ریکمینڈیشن ملی ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں آپ نے پوری کرنی ہے تو ان کنڈیشنز کو پوری کرنے کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ آپ پلٹسائز نہیں کرنا چاہیے جو کام حکومت نہیں کر سکتی وہ اپوزیشن نے کام کر لے کہ پارلیمنٹ میں اس مواملے کو اٹھا لے جسی کے ساتھ ہی مجھے بیمان کو دیجے جاست ابھی آپ نے پرچریہ سنا جس سے اندازہ لگا لیا ہوگا ان میں سے کچھ لوگوں کا کھانا ہے کہ پاکیٹان کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جا کر پاکیٹان بھارت کے بنائے گئے جال میں فس گیا ہے اور اپنا کیس کمجور کر لیا ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب بھارت کے دباو میں ہو رہا ہے اور اس کارن پاکیٹان چاہ کر بھی کل بھوچن یادو کو مرسو دن کی سجا نہیں دے پائے گا کل بھوچن یادو ایک نردوس بھارتی سہری ہے اسے بھارت کو لوٹا کر پاکیٹان بھارت سے امن کا پیغام دے سکتا ہے دونوں دیسوں کو بیچ امن کا ہی راستہ دونوں دیسوں کے ہی ہی ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک مل جائے دھنیباد جائند